السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین میں ہوں تلدید اغافے اور آج آپ کو امامیہ کالونی فلائی اور کے ارد گرد جو دو روڈ ہیں یعنی لاہور سے گجرہ والا کی طرف جانے والا روڈ اور گجرہ والا سے لاہور کی طرف آنے والا روڈ ان دونوں پر جو کام کی صورتحال ہے یعنی روڈ ورک کہاں تک پہنچا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا تو بہت اہم ویڈیو ہوگی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے قبل وہی بات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو اس وقت میں موجود ہوں جی لاہور سے گجرہ والا کی طرف جانے والے روڈ پر یہاں پر یہ دیکھیں جی ریمٹ کا اختیدام ہو چکا ہے اور یہ روڈ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو اس سائٹ پر بھی ہم روڈ کے بارے میں بات کریں گے کہ روڈ کا کام کا اندر پہنچا اور سامنے والی سائٹ پر بھی تو اس سائٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فاتک سے پہلے میں موجود ہوں تو فاتک سے پہلے اس سائٹ پر اور سامنے والی سائٹ دونوں کا کام سیم ہے فاتک کے بعد دونوں روڈوں کے کام میں فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فاتک سے پہلے کیا صورتحال ہے کہ اس سائٹ پر بھی ابھی جو ہے وہ تارکول وغیرہ نہیں ہوئی اور اس سائیڈ پر بھی ابھی رولا وغیرہ ہمیں نظر نہیں آرہا نیچے جو ہے وہ کافی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں رنٹے کار بہت زیادہ ہے تو زیادہ لمبی ویڈیو میں نہیں بناتا لیکن معلوماتی ویڈیو ہوگی اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اس سائیڈ پر یہ دیکھیں جی یہ رکھشے والے موجود ہیں شاید کوئی جگڑا وغیرہ ہوا ہے تو بہرحال ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے جگڑوں میں عمل دخل دینے کی کیونکہ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو یہ دیکھ لیں جناب یہ سائیڈ ہے اور پھاٹک سے پہلے کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے جناب ابھی ہم چلتے ہیں جی پھاٹک کے بعد والی صورتحال پر کیونکہ مین چیز وہاں پر ہے اور سپارڈ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کس روڈ پر سپارڈ کا کام ہوا ہے یہ یو ٹرن ہے اور یہاں سے جو ہے وہ گارڈیاں ٹرن ہوتی ہیں اس پہ جو ہے وہ ابھی اور کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کو بھی پختہ کیا جائے گا روڈ بھی پختہ ہوگا اور اس سائیڈ پہ ڈرین کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا قریباً اختتامی مراحل میں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سائیڈ ہے جناب ابھی ہم یہ دوسرے روڈ کی طرف آ رہے ہیں یعنی گجرہ والا سے لاور کی طرف آنے والے روڈ پر تو اس روڈ پر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے جناب کہ یہاں پر رولہ بھی پھر چکا ہے اور سپارڈ کی جو پرائمری لیئر ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر ہو چکی ہے اور اس کے بعد سپارڈ کا کام شروع ہو چکا ہے دیکھیں جی یہاں پر سپارڈ ورک شروع ہو چکا ہے آپ کو مشینیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ پی ٹی آر رولر بھی موجود ہے یہ سپارڈ والی مشین بھی موجود ہے اور یہاں پر کام شروع ہو چکا ہے یہ جگہ کونسی ہے جناب جب آپ گجرہ والا سے لاور کی طرف آئیں گے تو جہاں سے ریم سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے اور ریم کے اختتام تک تقریباً یہ کام پہنچ چکا ہے یہ دیکھ لیں یہ یہاں پر جو ہے لائن نمبر ون شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک یہ کام پہنچ چکا ہے جناب اور اس سے آگے بھی کام یہ آگے بڑھے گا کیونکہ یہ سامنے یہ آپ دیکھ لیں یہ پرائنگری لیئر کے بعد جو ہے وہ پریشر جو مارا جاتا ہے وہ پریشر مارا جا رہا ہے تاکہ یہ جو مٹی وغیرہ وہ ختم ہو جائے اور جب مٹی ختم ہو جائے گی تو پھر سپارٹ صحیح طور پر مضبوط ہوگی اور سپارٹ کا جھوڑ صحیح بیٹھے گا یہ دیکھ لیں میرے اکب میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری صورتحال کہ سپارٹ کا کام یہاں پر جاری ہے اور پی ٹی آر رولر جو ہیں وہ زور شور کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں ورحال یہ دیکھ لیں یہ صورتحال ہے جناب امامیہ کالونی فلائی آور کے روڈ ورک کی اور یہ ساری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے یہ جو جگہ ہے یہ سائٹ اس سائٹ پہ بھی کام ہونا ہے اور یہ جب کام ہو جائے گا تو پھر اور زیادہ فائدہ ہوگا ٹریفک کی روانگی میں کیوں کہ یہ جو ہے یہ قسم کا سرویس روڈ ہوگا یہ مین روڈ ہوگا اور یہ سرویس روڈ ہوگا ٹھیک ہے تو جو ٹریفک ہے وہ اوپر سے بھی گزرے گی یہاں سے بھی گزر جائے گی جو ارد گرد والے لوگ ہوں گے اور جنہوں نے اس محلے کی طرف جانا ہوگا تو ان کے لیے آسانی ہوگی وہ یہاں سے جا سکیں گے اور کافی زیادہ ان کے لیے سرویس روڈ موجود ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ کام آگے بڑھ رہا ہے لیکن ایک بات اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اکثر دوست یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لائٹنگ پولز لگے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر لائٹنگ کب لگیں گی تو لائٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ سے ایک مرضوہ گزارش کی تھی کہ میں اس پر تفصیلی ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ بہت جلد بناوں گا لیکن ابھی تک میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکا تو وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مقبل تفصیلات بتاؤں گا بارال یہ ہے فیلحال تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو کام اس کمپنی نے کرنا تھا ان لائٹوں کے ریلیٹڈ وہ ہو چکا ہے اب جو باقی کام باقی ہے وہ ان کا نہیں ہے تو وہ کسی اور کا ہے تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ تفصیلات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اللہ الرزیزت آپ سب کو خوش رکھیں اور اسی طرح پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ